www.hadratfirozmayman.org 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 نام اپنا دے گی اول دی دن بزن دن بزن دن چاہتا ہے اللہ ہمیں نبر کر دے سہر دے حضرت ہے یہ مال نایاب مرے والات جسمانی جوانی ان پر سے اللہ اور ہمارے قائمت کی زدیہ سے یہ کام لیجئے کیا کیا حالات ہیں کیا کیا ہو رہے ہیں تو قام میں بھی نہیں سر سکتے اور ہم پر جو اللہ نے احسان کیے اس کے لیے سے میرے پاس تو خیر الفاظ نہیں میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے ابھی میں اپنی بات کر رہا ہوں میں ہوں ابھی کچھ بھی نہیں یہ نصر جو پتا چلا ہے باتیں وغیرہ اس حساب سے اپنے احسانات جس پر کبھی نظر نہیں گئی اللہ تعالیٰ کے احسان پر نظر نہیں گئی اس بڑھا دے گی اس پر میں نہیں آتا پس ایک ہی بات ہے اللہ محبت فرمائے ہماری معافی ماننا خود معافی کی محتاج ہے ہماری توبہ خود توبہ کی محتاج ہے کس کس طرح محروم کرتے ہیں ابھی ایک فتوہ میرے سامنا ہے اس میں مفتزہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ کی نیت زندگی میں تقسیم کیے ہیں کہ بات میں مسائل مہا ہے تو ٹھیک ہے آپ کسی کو زیادہ محنت اور خدمت بھی زیادہ بھی دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی نیت بیٹے اور بیٹی کو یا بیوی کو محروم کرنے کی ہے تو آپ گناہ گا رہنے ہیں ایسے تو پتہ نہیں کتنے جگڑے چلنا ہیں کہ والی صاحب نے نام کر دیا انکمٹس کی وجہ سے بیٹا یا بیٹی بیوی کے نام پر ہو گیا تھا والسام نے ان کو حضرت دیا تھا کہ مالک تو بنائے نہیں تھا آپ کو آپ مالکہ مفروق کہاں دیا آپ کو اس سے نام کیا انکمٹس کی وجہ سے کہتے ہیں ہمارا پانچ پانک کروڑ کی پرابرٹیز اور بڑے بائن میں یا بین میں یا اممہ میں قبضہ کیا تو اسے فتوار پڑا گیا اسلام علی صاحب کامہ خیاب نہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے متوجہ کرنے کیلئے ہیں